موسیقی ویلکم آفٹر دہ بریک یہاں ہم بات کریں گے احمد رازم صاحب سے کچھ ٹوپکس پہ ایک ریپٹ فائر ایک شورٹ کوششن انسر راؤنڈ میں آئیے بات کرتے ہیں سب میں آپ کو کچھ ٹوپکس دوں گا اس کے حوالے سے آپ اپنے تھوٹس بتائیے سب سے پہلا میرا ہے گورننس کیا ویوز ہے آپ کے صرف گورننس اس وقت دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہر ایسپیکٹ اور کسی بھی ارگنیزیشن کو جب آپ ایک نیکس لیول پہ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر گورننس کو اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے جو میں اگر پاکستان کی اگزامپل تو ایک لیمیٹیڈ ہے بہت میں میڈلیز کی اگزامپل بھی آپ کو دوں آپ کو دوں آپ کو دوں میں کامپنیز سی ایوز سی ایوز کہنے چاہیے جو میجر جو شیئر ہولڈرز of big companies also even listed companies وہ جناب بورٹ کے اوپر گورننس کے نام پہ اپنے دوستوں کو جمع کرتے ہیں to create an environment where basically the family still dictates what they want to do لیکن اس کے اندر کچھ میریٹ بھی ہے no doubt about it because جو ایک کریٹر ہے جو فاؤنڈر ہے اس کا ایک وزن ہے لیکن آپ ایک لیول پر جب جاتے ہیں especially جب آپ ایک لسٹیڈ کمپنی بن گئے ہیں تو وہاں پر آپ کے انٹریسٹ کے علاوہ جو دوسرے شیئر ہولڈرز ہیں جو non executive شیئر ہولڈرز ہیں جو آپ کے retail شیئر ہولڈرز ہیں یا آپ کی institutional شیئر ہولڈرز ہیں ان کے انٹریسٹ پرٹیکٹ کرنا ہے اس لیے independent directors کا ہونا بہت ضروری ہے ان کی training ہونا بہت ضروری ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سی جگہوں پہ board members جو ہیں جو میرا اپنا experience ہے there are some unbelievable amazing board members as well لیکن کچھ board members ہمیں ایسے بھی نظر آئے جو independent board members ہیں but not really independent یہ governance پہ بہت کام کرنے کے ضروری ہے across the board and we've seen that in the u.s with the financial crisis we've seen it again and again and again across the board crisis after crisis اور اس کے پیچھے جواب when you peel the onion you realize کہ governance میں weakness ہے so actually mostly it is a tick-bock exercise پاویستان میں تو زہادہ ہوئی نظر آتا ہے میں آپ کو صحیح بات آؤں بہت سے ملکوں میں یہی ہے اوکے u.s میں بھی یہی ہے to an extent اور اپنا middle east کے اندر بھی یہی ہے لیکن یقیناً قدر بہتر ہے لیکن اس پر بہت کام کرنے کے ضرورت ہے ٹھیک ہوگی ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی جرنی میں آپ کیا دیکھتے ہیں ایک finite mindset ایک particular goal ہے اس کو achieve کرنا ہے یا ایک infinite mindset like for going with the altruistic objectives for humanity یا for passion یا کوئی آپ کا ایک objective ہے آپ کے ذہن میں اس کو بس دے کے چلنا ہے کیا آپ کے views ہیں دونوں mindset کو لے کے دیکھئے again آپ کچھ بھی کام کریں ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی جو ایک بہت بڑی جو teaching ہے وہ ہے abundance mentality اللہ کی قدرت کی کوئی limit تو ہے نہیں اللہ کی نعمتوں کی بھی کوئی limit نہیں ہے تو اس thought process کو ہمیں اپنے اندر internalize کر لینا چاہیے آپ جو بھی کام کریں اس کو equate نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ جیسے میں کسی سے پچھلے دنوں میری بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا جی وہ کرونا کے دنوں میں میری جو کمپنی تھی اس نے ہماری سیلری 40% کم کر دی تو میں نے کہا بھئی آپ نے 40% کم کری تو آپ نے effort بھی 40% کم کر دی تو ابھی میں نے آپ کو example دی تھی کہ جب میں US سے سعودیہ موو کے آیا تو میں 40% پیکٹ پہ آیا چونکہ لیکن I was working two times harder because I was doing exactly what I should do جب آپ نے ایک relationship establish کر لی تو you should not restrict yourself because risk جو ہے یا reward جو ہے یا success جو ہے وہ آپ کو کسی کمپنی سے نہیں ملتی وہ آپ کو شہزاد ڈیڈی سے نہیں ملتی وہ تو اللہ سبانہ وطالہ سے ملتی right تو we should not limit ourselves with anything when you do something you should do with your 100% dedication then you will also get infinite results from places that you don't expect وہاں سے آپ کو rewards results بھی آئی ہیں لیکن ایسی بات ہے چھوٹی سی example ہے کہ آپ نے bank account دیکھ جا گھلا مگر اس کی ATM جو ہے وہ پورے ملک میں پیسے آپ کہیں سے بھی نکال لیجے تو اللہ کا نظام بھی کچھ ایسے ہی ہے پیسے آپ نے بیش ایک جگہ رکھے مہنت آپ نے ایک جگہ رکھی لیکن reward آپ کو مختلی جگہوں سے ملیں گے تھوڑا سا quickly جائیں گے کیونکہ there are a lot of topics passion versus جو اس کو کہتے ہیں craftsman mindset ایک بک بھی ہے میں نکال لے craftsman mindset کے اوپر what is your take how is passion important sir for me life is passion life is passion if life without passion is a waste of life ایک زندگی ہے اور اگر ہم نے اس کو passion پرسو نہیں کیا ایک passionate goal کو پرسو نہیں کیا تو پھر زندگی میں حاصل کیا giver versus taker mindset جو میرا ایک observation ہے کہ بہت سارے لوگ جو success کے higher side پہ وہ بھی givers ہیں اور جو بالکل success سے زیادہ تر لوگ جو fail ہو جاتے ہیں وہ بھی givers ہیں دینے والے ہیں تو میں بھی شاید ان کا فائدہ بھی اٹھائے جاتے ہیں چونکہ آپ نے rapid fire کی بات کری تو سر میں اپنے principle کی بات کرتا ہوں میں ہوں تو accountant تو ہماری لیکن life کے اندر آپ کو صرف اور صرف giver ہی ہونا چاہیے آپ کو giver ہی ہونا چاہیے اور آپ give کرتے رہے اور take جو ہے وہ آتی رہے گی کہیں کہیں پر آپ سے کچھ زیادہ advantage لے لیں گے کچھ فائدہ لے لیں گے آپ سے کوئی بات نہیں لیکن آپ کا reward cycle آج میں بات کر سکتا ہوں یہ ہو سکتا ہے پانچ سال میری پروفیرنٹ بات نہیں کر سکتا تھا میں لیکن آج اتنے سال کے عوض آ سکتا ہوں آپ کو کہ یہ پوری لائف کی جب balance sheet دیکھتا ہوں میں تو پیسے اور reward اور success مختلف جگہوں سے آتے ہیں we should be always a giver not a taker good point start-ups کا ایک بڑا craze ہے آج کل پاکستان میں باتیں ہو رہی ہیں incubation centers ہیں there is lot of things going on ایک buzzword بھی بن گیا ہے there are webinars but میرا یہ view ہے کہ ہمارے پاس ایک بھی billion dollar start-up پاکستان سے نہیں بنا کریم کی example ہے but that was set up in middle east and آپ کے journey بھی وہی ہے کہ now you are coming back in Pakistan with your start-up کہ multi billion dollar آپ کہ زیادہ ہوگا کہ بنائے پاکستان میں was your take on this دیکھیں آپ کا بلکو کہنے سہی کہ ابھی تک پاکستان سے کوئی unicorn بنائے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ let's look at the positive side there are 220 million people there is a huge population of youngsters اور یہ پہلی بار دنیا کی history میں ہوا ہے کہ پاکستان کا ینگ سٹر اور ایسی اوپیہ کا ینگ سٹر جو ملینیل ہے اگر وہ جو میٹرو میٹرپولیٹن سٹی کا میلینیل ہے اور نیوی یوک میلینیل جو ہے میٹرپولیٹن کا وہ ایک میوزک سنتے ہیں ایک قسم کپڑے سنتے ایک قسم کتھائیں پڑھتے پہلی بار لائف میں یہ ہوا ہے پاکستان میں سمجھتا ہوں یہ ہوگا ضرور ہمارے پھر وہی بات ہے کہ گووننس کا فقدان ہے جس کی بہت سے انویسٹرز لارڈ سکیل انویسٹرز گیٹ سکیر اور جو چھوٹی کمپنیز ہیں وہ دوسرے انویسٹرز کو اپنے ساتھ ملاتی بھی نہیں یہ سوچ کہ کسی ینگ کمپنیز نہیں لے کے آتی ہمیں یہ کھا جائیں گے ہمیں نگل جائیں اور اسی حوالے سے سر ایز او ڈوئن بزنس میں ہمیں بہت کام کرنا ہے میں آپ ایک دوں ہمارے پرائمیس صاحب نے بھولتا کہ پاکستان میں گورے آئیں گے جاب ڈھونڈے تو ہم نے اپنی فٹنس انڈسٹری سٹارٹ کری تو ہم نے یقینا گورے بہت سار آئے رہی اور ہم ان کو یہاں لے کے بھی آئے ہیں فورین اس کو فورین expatriaries کو یہاں پر job کلی تو ہمارے جو پہلا جو ہمارا جو ہمارا 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 جی آئی ہمارا ہمارا دھائی مہینے ان کے وزے کوانے میں لگ گئے بہت دیکھ جنہوں نے صبح اپلائی کیے وزے اور شام میں ان کے وزے آگئے ہیں ہماری لوگ رشا سے بھی آرہے ہیں یورپ سے آرہے ہیں میڈلیس سے آرہے ہیں ساتھ آفرکہ سے آرہے ہیں صبح اپلائی کر رہے ہیں الحمدلللہ شام میں وزے لیکن کافی جرنی ہے بہت بہت لمبا جرنی ہے اس ایرے میں تین کیو transformation اور change کی بات ہوتی ہے اور میرا خیال ہے بہت سارے لوگ اس کو mix بھی کر دیتے ہیں وہ بات تو دراصل change کی کر رہے ہوتے ہیں but title دیتے ہیں transformation کا آپ کیا سمجھتے ہیں what is transformation دیکھئے ہر انسان کے اپنی definition ہوتی ہے اور ہر انسان کی definition دیکھ Terms میرا نظر میرا جو ہے protr correct what you can't embrace transformation unless you are open to change okay so i feel change is a stepping stone or the ability to accept change right or be open to change the stepping stone to achieve transformation right میرا کریر زادہ transformation میں family-owned businesses کو transform کرنا جب ہم consulting کرتے تھے I was a partner in a firm in New York I would go into organizations and then transform them اور حالتا ہم نے بڑے پیسے بنائے 2008, 2009, 2010 میں because جب financial crisis آیا especially in the banking sector so we would go in and we would transform the organizations we would go in we were the darlings of the US regulators at the time ہماری جو فرم تھی اور ہم نے strategic transformations کریں financial transformations کریں it's very interesting as well لیکن culture ہونا بہت ضروری ہے leadership میں to accept change because then change will lead to transformation پہیو سری بات ہے اسی حوالے سے بتائیے سکسس آپ کے نظریم میں کیا ہے اچھا سکسس میری نظر میں سکسس جو ہے وہ بڑا ایک abstract word ہے میری نظر میں سکسس کی پانچ پیلرز ہیں نمبر ون سکسس جو ہے it means کہ جی good health is success good relationships آپ کے ریلیشنشپس کیسے ہیں that is success میری نظر میں سکسس is آپ کی strong vertical alignment آپ کی spiritual alignment strong ہے کہ نہیں میری نظر میں سکسس جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ ایک ایک genuine cause کو پرسو کر رہے ہیں لائف میں right آپ کی life میں کوئی mission ہے that is success are you pursuing something and last but not least میری نظر میں سکسس یہ ہے کہ are you comfortable in your skin ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے میں سوچ رہا تھا کہ جس کو میں measure کر کے بتاؤں کہ یہ میری success ہے جائے وہ relationship میں spiritual ہے یا comfort in my skin ہے یا میں اپنے goals کو پرسو کر رہا ہوں اس کا مطلب everyone can be successful اگر وہ right track پہ of course پاکستان unfortunately بلکہ شاید capitalist world کے در unfortunately ہم نے ایک ہی measure بنا لی ہے success کا وہ ہے financial success but why is that a measure of success right measure of success is کہ اگر گھر میں خوش number چاہیے نا میں کوئی number یا کوئی وہ okay gold medal کوئی number کوئی چیز کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان پانچ چیزوں کو ایک پڑے ایک definition success کی success is not what you achieve through it but true measure of success is what you become through it تو اسی لئے میں نے چوتھی آپ کو ایک element بتایا کہ آپ کا life mission اور pursuit کیا ہے is it a worthwhile pursuit آپ کی زندگی میں اگر آپ کے پاس اچھے دوست ہیں آپ ایک اچھے باپ ہیں آپ اچھے بھائی ہیں اچھے دو ایک اچھے husband ہیں اچھے father ہیں اچھی اولاد ہیں آپ کی صحت اچھی ہے آپ دوائی نہیں کھا رہے ہیں صبح شام جو آپ سوتے ہیں بخت پہ اٹھ جاتے ہیں ریلیکس کرتے ہیں لوگ خوش ہیں آپ زندگی میں آپ ایک worthwhile cause کو pursue کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی vertical alignment جو میں آپ سے کری آپ کی vertical alignment بھی strong ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی لمبی داڑی ہے وہ آپ کی اپنی choice ہے لیکن vertical alignment ہے کہ آپ spiritual alignment aligned اور last point اس ساری چیزیں کرتے وے you are also very comfortable in your skin اب اس میں تھوڑا سا twist کہ اس journey میں کوئی شخص فیلیر کے فیزس سے بھی گزر رہے پر ازام پر jobs کے حوالے سے فیلیر ہیں یا بزنس پرسو کر رہا بزنس میں سکسس نہیں پاری دوبارہ چاہ کرتا ہے پھر بھی فیل ہو رہا ہے تو ایک فیلیر mindset کے ان ہو سکتا ہے لوگ اس کو کہ سکتے ہیں کہ تم جو بھی کرتے ہو تم منوسیت ہے یا whatever جو بھی ہمارے معاشرے میں use ہوتی ہیں تو اب وہ فیلیر کو لیتے ہوئے بھی you still feel کہ you are on the right track or after this hole ہے فیلیر mindset تو is an unsuccessful mindset لیکن فیلیر تو is a positive thing کیونکہ زندگی میں میں آپ کو بلکل بغیر کسی مبالغے کے بات کہ رہا رہا ہوں کہ today if I want to write a book on my failures میں پوری کتاب لکھ سکتا لیکن میں اگر ایک page لکھنا چاہوں اپنی successes کے اوپر تو بڑی مشکل سے میرا ایک page complete ہوگا لیکن وہ ایک page بن نہیں سکتا جب تک وہ failure زندگی کے complete اچھا یہی سے میں continue کروں گا اگلا سوال میرا adversity کو آجاتی ہے دماغ میں adversity is equal to blessing کیوں کیوں کہ میں جانتا ہوں فا این امال اسری اسرہ تو اسر اور اسر کا ایک ساتھ ہونا یعنی آپ کی مشکلات اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ آسانی یا اس کو آپ کہہ لیں کہ failure or success یا adversity and blessing یہ آپ کا اس پہ ٹیک لیں گے بل ایک چھوٹے سے break کے بعد یہاں ایک وقت ہوتا ہے break کے بعد حاصل ہوتا ہے